بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بھیک اینا چینل آج ہم آپ سے بہت ہی مزیدار چٹنی شیئر کر رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں کھٹمیٹی ٹیماتر گھڑ کی چٹنی بڑی ہی یونیک چٹنی ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اس میں ہم کھٹی ملی بھی ڈالیں گے تو مسالے میں آپ کو اس کے ساتھ بتا دیتی ہوں ہمیں چاہیے ہاٹ چلی فلیکس چاہیے بلیک سالٹ اور پیپریکا پاورڈر تو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے تو ہم املی کو نیم گرم پانی میں بھگو دیں گے نیم گرم پانی میں تقریباً اس کو میں 20 منٹ تک بھگو دوں گی اتنے میں ہم باقی چیزیں تیار کرتے ہیں ٹیماتر کو دھو کے چاپ کر لیتے ہیں ٹیماتر کو میں نے واشنگ چاپ کر لیا اب ہم ایک برتر میں پانی لیں گے یہ تقریباً ایک گلاس میں نے پانی لیا پانی کو میں چولے پر رکھ دوں گی اور اس میں یہ ٹیماتر ڈال دوں گی اب میں اس میں یہ مسائلیں ڈال دوں گی ہاف ٹیبل سپن میں سالٹ ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپن چلی فلیکس اور ون ٹیبل سپن میں پیپری کا پاورڈر اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں گھوڑ ڈال دیں گے یہ تقریباً دو تین ٹیبل سپن گھوڑ ہوگا اس کو جب ہم گرینٹ کریں گے تو سین ٹیبل سپن نکھلیں گے دیکھیں ایملی کو بھگے ہوئے تقریباً بی سپنٹ ہوگے ہیں اب میں اس میں سے گھوڑ ٹی لیاں نکال لوں گی اس طریقے سے اچھے طریقے سے پکنا شروع ہوگیا ہے اب ہم چھولے کو بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھیں ٹھنڈا ہوگیا ہے اب ہم اس کو گرینٹ میں ڈال کے گرینٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو گرینٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو چھانیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو چھان لیا ہے اب ہم اس کو چھولے پر رکھ کے تو تقریباً دس منٹ تک پکائیں گے جب تا یہ تھوڑ سی گھاڑی ہو جائے دیکھیں ہم نے اس کو چھولے پر چڑھا دی گے اب دس بارہ منٹ تک ہم اس کو میڈیم فلم پر پکائیں گے جب تا یہ گھاڑا نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں چکنی ہماری گھنی ہو گئی ہے اب ہم چھولے کو بند کر دیں کیونکہ یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد تھوڑ سی اور یہ گھنی ہو جائے گی یہ دیکھیں ہم نے اس کو بوٹل میں ڈال لیا خوشک بوٹل میں کانچ کی خوشک بوٹل میں میں اس کو ڈال لیا اور اب ہم اس کو ایک مہینے تک فریج میں سیف کر سکتے ہیں اور ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں چنہ چارٹ فوڈ چارٹ دہیں بھلے اور اس طرح کی بہت سے چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں آپ کا ہماری آج کے ریسی بھی کیسے لگیں کمنٹ سیکشن بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کے جگہ چینل کے سبسکرائب کے جگہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ